مہترم اللہ تاہیہ مجھے کہہ دیا گیا صرف 3-4 منٹ ہے میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ ہر بار مشارہ کرتے ہیں اور آپ لوگ محبتوں سے یاد کرتے ہیں میں آپ لوگوں کے بیچ میں آتی رہتی ہوں اس کے باوجود آپ لوگ اتنی محبتیں دیتے ہیں تہہ دل سے شکریہ اور یہ محبتیں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ تخلیقِ قائنات خدا کا کمال ہے قدرت کا جو نظام ہے وہ بے مثال ہے کس بات پہ ہے حضرت انسان کو غرور دنیا کے ہر اروج پہ ایک دن زبان ہے اور جس زبان کی بدولت میں یہاں پر ہوں صرف ایک چھوٹی سی نظم سنا کر اجازت چاہوں گی یہ اردو زبان ہے جس نے مجھے آپ لوگوں کے بیچ لاکر کھڑا کیا کسی قابل بنایا اور بلکل صحیح بات کری ہوں دل کی بات کری ہوں پہلے ایک قطع سنایا تھا اس کو تھوڑا سا طویل کر دیا وقت نہیں چھوٹی سی نظم سن لیجئے اردو کے کتابیں ہو رسالیں ہو یا ہوں اکبار اردو کے مجھے ہے عشق اردو سے گلے ان کو لگاتی ہوں سمجھتی ہی نہیں ردی کبھی اردو کی تہریریں حیاء آتی ہے جب ان کو کبھی قدموں میں پاتی ہوں حیاء آتی ہے جب ان کو کبھی قدموں میں کھاتی ہوں اور اب یقین جانئے جو کہہ رہے ہوں میں کوئی صحیح کہہ رہے ہوں کہ میں اردو کے کسی اکبار پر کھانا نہیں کھاتی ہوں میں اردو کے کسی اکبار پر کھانا نہیں کھاتی نہ کچھ سامان رکھنے کو انہیں میں پھاڑ کر لاتی نہ کوڑے دان میں پھیکوں نہ جھوٹن پہنچ سکتی ہوں نہ ان پر بیٹھتی ہوں اور نہ ان کو بچھاتی ہوں نہ ان پر بیٹھتی ہوں اور نہ ان کو بچھاتی ہوں ہے جس سے پیار اس کا مان رکھنا بھی ضروری ہے بڑی ہمت سے یہ اظہار کرنا بھی ضروری ہے میری نظروں میں اردو کا وہ درجہ ہے کہ کیا بولوں میں اردو سے جڑی ہر شیع کرینے سے سجاتی ہوں میں اردو سے جڑی ہر شیع کرینے سے سجاتی ہوں اور میری یہ بات سنکر پیٹ پیچھے لوگ ہستے ہیں نجانے کیا سناتی ہے اکثر تنج کستے ہیں نظر میں سب کے اردو کی حقیقت ہے علیبے پہ میری نظروں میں اردو دل ہے میں دل سے نبھاتی ہوں میری نظروں میں اردو دل ہے میں دل سے نبھاتی ہوں اور اسی اردو نے تو ایمان والوں سے ملایا ہے اور مجھ ناچیز کو کچھ آپ کے قابل بنایا ہے اسی محفل سے تو انسانیت کا پاٹ سیکھا ہے یہاں دولت سے زیادہ تو دعاوں میں کماتی ہوں یہاں دولت سے زیادہ تو دعاوں میں کماتی ہوں اور کسی بچے کو جیسے پیار ہوتا ہے کھلونے سے اسی طرح میں درتی ہوں میری اردو کے کھونے سے مجھے اگر ڈھونڈنا ہو تو ملوں گی بس یہیں تم کو وگرنا میں کسی محفل میں اکثر کم ہی جاتی ہوں وگرنا میں کسی محفل میں اکثر کم ہی جاتی ہوں وگرنا میں کسی محفل میں اکثر کم ہی جاتی ہوں اور کسی کے باپ کی اردو بھپوتی ہو نہیں سکتی کسی کے باپ کی اردو بھپوتی ہو نہیں سکتی کسی کے ڈر سے اپنا حق میں اس پہ کھو نہیں سکتی مبارک ہو تمہیں اعزاز اور اردو کی ہر ڈگری ہیا کی ایک ڈگری سے میں اپنا گھر سجاتی ہوں ہیا کی ایک ڈگری سے میں اپنا گھر سجاتی ہوں اور صرف ایک بہت بہت شکریہ ایک پتہ کے ساتھ اجارت چاہوں گے آپ لوگوں کی بات کہہ رہی ہوں دیکھئے نہ دہشت گرد ہے ٹوپی نہ ہی غدار داڑی ہے پہلے میں نے کہا تھا کہ پکڑ کر کسی بانسون کو تم جیل کر دینا تمہارا کام ہے انصاف کو بھی کھیل کر دینا بہت آسان ہے بم پھوڑ کر خود کو بچا لینا کہ مسلم نام بھرک کر ایک فرضی میل کر دینا اب ایک پتہ کے ساتھ اقتطام کرتی ہوں نہ دہشت گرد ہے ٹوپی نہ غدار داڑی ہے حقیقت جو نہیں سمجھے ہیا بلکل اناری ہے کیا ہے ملک کو برباد جس کے وہ وہاں پر ہے آسین بھائی میں آپ کے لئے بلکل نہیں کہہ رہی آپ بہت عدب نواز ہیں سنیئے آپ تو کھیچڑ میں کمل کی طرح سنیے گا نہ دہشت گرد ہے ٹوپی اور نہ غدار داڑی ہے حقیقت جو نہیں سمجھے ہیا بلکل اناری ہے کیا ہے ملک کو برباد جس میں وہ وہاں پر ہے کیا ہے ملک کو برباد جس میں وہ وہاں پر ہے وہ دیکھو لالبتی کی جو ایک شفاف گاڑی ہے شکریہ دوستو